بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو نقشہ آیت القرصی جادو جنات اور دیو پری وغیرہ کے شرط سے حفاظت کے لیے یہ ایک مفید نقش ہے دوستو یہ وہاں زیادہ فائدہ مند ہے جہاں خود سے یا جادو کے ذریعے خطرناک قسم کے دیو افریت وغیرہ مریض پر مسلط ہو یہاں سے خود اندازہ لگا لیں آپ کہ درمیانے یا معمولی درجہ کے جادو یا آسیب میں کتا محصر ہوگا جب اتنے بڑے عمل میں جیسے دیو ہو گیا فرید ہو گیا تو جاتے ہی نہیں ہیں یہ تو بالکل انسان کو ختم کر کے چھوڑتے ہیں ان کی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کے سامنے جو ہے عامل ٹک نہیں سکتا دیو کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے فرید ہو گیا یہ بہت خطرناک چیزیں ہوتی ہیں یہ جو ہے مریض کو بالکل ختم کرتے تھے چند سیکنڈ کے اندر مریض کو مار بھی سکتے ہیں اتنی طاقتور چیز ہوتی ہے دو کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ عمل بہت مجرب ہے دیکھیں آپ نقش آپ جب بنائیں گے اوپر لکھیں گے عبارت لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا دلیل المتحیرین یا غیاث المستغیثین یا مجیبت دعوات المسترین یا الہ العالمین بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین نیشہ آپ نے آیت القرصی کا نقش بنانا ہے ڈبا بنا کر ساسو چھے سی لکھ کر چھتیس چونسٹ یعنی چھتیس سو چونسٹ پہلی لائن کے پہلے ڈبے میں آپ نے لکھنا ہے دوسری لائن کے تیسرے ڈبے میں چھتیس پینسٹ ہے تیسری لائن کا چوتھا ڈبہ پور کرنا ہے اس کے بعد آپ نے چوتھی لائن کا دوسرا ڈبہ پھر چوتھی لائن کا تیسرا ڈبہ پور کرنا ہے ایک ایک انسہ بڑھانا ہے اس کے بعد آپ نے تیسری لائن کا پہلے ڈبہ پور کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دوسری لائن کا دوسرا ڈبا اس کے بعد پہلی لائن کا چوتھا ڈبا اس کے بعد آپ نے تیسری لائن کا دوسرا ڈبا اس کے بعد آپ نے چوتھی لائن کا چوتھا ڈبا اس کے بعد آپ نے پہلی لائن کا تیسرا ڈبا اس کے بعد آپ نے دوسری لائن کا پہلا ڈبا پھر دوسری لائن کا چوتھا ڈبا پھر پہلی لائن کا دوسرا ڈبا پھر چوتھی لائن کا پہلا ڈبا پھر تیسری لائن کا تیسرا ڈبا تین ہزار چھے سو اناسی پر یہ نقش ختم ہوگا سیونٹی نائن ٹھیک ہے آپ نقش دیکھ لیں بہت مجرب ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ عید الکرسی بھی پڑھیں یہ دعا بھی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا دلیل المتحیرین یا غیاث المستغیثین یا مجیب الدعوات المضطرین یا الہ العالمین بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین زبر زیر میں احتیاط کریں زبر زیر میں بہت سارے لوگ مار کھا جاتے ہیں تو یہ جس طرح میں نے آرام آرام سے پڑھا اسی طرح آپ پڑھیں اور اس کے ساتھ آیت الکرسی بھی پڑھیں ٹھیک ہے نا جادو جنات کے مریض کے لیے بڑا مجرب نقش ہے بہت خطرناک جن ہو اسی کے کنٹرول میں نہ آتا ہو تو اس کے لیے یہ نقش بڑا زبردہ سے یہ نقش اس کو پھنا دیں ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ چیز اس کی جان چھوڑ دے گی اسی طرح آپ نے یہ سبق پڑھنا ہے اور جو ہے آیت الکرسی بھی پڑھنی ہے اس کے ساتھ تیل پہ بھی دم کریں اور پانی پہ بھی دم کریں پانی پینے کے لیے دیں تیل لگانے کے لیے دیں جو تیل ہوتا ہے نا دوستو دم والا وہ کانوں کے اندر اس کا ٹکائیں بہت تکلیف ہوتی جنات کو اس سے اسی طرح ناک کے نتنوں میں لگائیں آنکوں کے بھوموں پہ لگائیں پلکوں پہ لگائیں ٹھیک ہے نا اسی طرح جو ہے بیسو ناکونوں پہ لگائیں پوروں پہ لگائیں اس سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ناف کے اندر ڈالیں بہت زبردست عمل ہے دوستو اس عمل کو آپ کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو سو فیصد کمیابی ملے گی